بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان حاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی فلم کا سکرپٹ برطانیہ میں لکھا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کا اس سکرپٹ سے کیا تعلق ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ فیصل اوارڈا کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا جواب آیا اور آئندہ دنوں میں کیا کسی اور لیڈر کی بھی ایسی پریس کانفرنس سامنے آئے گی اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اس پریس کانفرنس سے دو گھنٹے پہلے کیا ہوتا رہا پاکستان ٹیلیوین کے اندر یہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ویورڈ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں پچھلے تین برسوں سے ہیں ان تین برسوں میں ان کی یہ کوشش رہی کہ پاکستان کی سیاست میں کسی طرح زندہ رہا جا سکے پروکسی وزیعظم کو پاکستان میں مسلط کیا جاتا ہے حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر اپنے مطلب کے اور جن سے فائدہ پہن سکے ایسے قوانین بنائے گئے یعنی پرسن سپیسیفک قوانین بنا کر اپنے آپ کو اپنے خاندان والوں کو ایک ریلیف مہیا کیا گیا یہ تھی وہ ڈیل جو پچھلے تین برسوں میں پروان چڑھی یہ تھا وہ این آر او جس کو پانے کے لیے لندن آیا گیا اور پھر یہاں پر بیٹھ کر ایک کیمپ آفیس بنایا جاتا ہے اور پھر یہ تمام سازش یہ ہے ایک ایک کر کے ان کے کرداروں کو بھی میدان میں اتارا گیا اور اسے پائے تکمیل تک پنچایا گیا آج کل ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے تین ماہ سے خاندان صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں سڑک پر نکلوں گا پاکستان کی عوام کو بھی نکالوں گا میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ملک کے اندر رجیم جینج کے کردار کون سے ہیں اور جب ہم سڑک پر نکلیں گے تو پوری پاکستان کی عوام کو ساتھ نکال کر ہمارا رخ ہوگا اسلام آباد کی طرف اور پھر کوئی صورت رہنی جائے گی اس امپورڈڈ حکومت کے لیے کہ وہ ایک دن میں ٹک سکے یہ پچھلے تین ماہ سے آج تاریخ آتی ہے کل تاریخ آئے گی اگلے مہینے تاریخ آئے گی یہ باتیں ہو رہی تھی اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس دوران دو زمنی انتخابات ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کی حکمت عملی کو لے کر لوگوں نے تحریک انصاف کے اندر بھی تھوڑا سا ایک کرسائز کیا اسے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب دیر ہو رہی ہے اور واقعی دیر ہو رہی ہے موسم کی شدت ہے سیاسی حالات جہیں ہوں تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ٹارگٹ یہ تھا کہ جب ملک کے اندر تبدیلی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی کمان پاکستان کے سپاہ سلال نہیں آئے گا تو یہ آئیڈیل ٹائم ہوگا ملک کے اندر تبدیلی کا اور اس ملک کے اندر جب تبدیلی کمان کی ہو رہی ہوگی تو این ممکن ہے کہ کوئی نیا سپاہ سلال آئے تو وہ اپنی ڈاکٹرن ساتھ لے کر آئے گا اور پھر یہ بھی انممکن ہے جسے ہم نے پاکستان میں سے پہلے دیکھا کہ جتنے بھی آرمی چیف آئے انہوں نے اپنے پچھلے جتنے بھی آرمی چیف تھے ان کی پالیسیز کو پیچھے رکھا اور اپنی پالیسیز اپنی ڈاکٹرن کو آگے لے کر بڑھے اس بری سیچویشن کے اندر ایک بیان جاری کیا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ آرمی چیف وہ ہوگا جو ملک کی سب سے پاپولر جماعت یعنی منڈیٹ لینے والی جماعت جو ہے اس کا انتخاب کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ تیس جماعتیں تیرہ جماعتیں ایک طرف اور تیس ووٹ ایک طرف ساٹھ ووٹ ایک طرف ان کو ملا کر اب ایک اتحاد کھڑا کریں اور پھر وہ ملک کی سب سے جو امپورٹنٹ سیٹ ہے اس پہ انتخاب کریں ہم نے برطانیہ کے اندر یہ دیکھا کہ پچھلے چھ سات ماہ کے اندر یہاں پر تین وزیراعظم آئے اور ہر وزیراعظم کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس منڈیٹ نہیں تھا پارڈی کے اندر بھی لوگ ان کے خلاف تھے پارڈی کے باہر بھی ایک اپوزیشن بیٹھی ہر چیز کو مونیٹر کرتی یہ پاکستان والے حالات نہیں ہیں شیڈو گورنمنٹ جو ہے شیڈو منسٹرز کام کرتے ہیں اور آپ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے باکستان میں آپ نے متعدد دفعہ دیکھا ہوگا کہ پرائیم میریسٹر کوشن آنسرز ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کا پرائیم میریسٹر ہی موجود نہیں ہوتا یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا بعد میں بھی ہم نے دیکھا حکومت کسی کی بھی ہو یہ ہماری جمہوریت کا کلچر نہیں تھا یہاں پر نیا وزیراعظم آتا ہے پرائیم میریسٹر کوشن آنسرز کے اندر اسے پیش ہونا پڑتا ہے اور اپوزیشن بنچس سے جو سوالات کیے جائیں اپوزیشن لیڈر سے جو سوالات کیے جائیں وہ اس کا جواب دینے کا پابند ہوتا ہے یہ ہے اصل جمہوریت پاکستان میں آرمی چیف کی تائناتی کو لے کر کرٹیسائز کیا گیا ہر جماعت نے اپنے لحاظ سے سیاست کی ہے اور موقف یہ اپنایا گیا کہ یہ استحقاق نواز شریف کا ہے یہ استحقاق عمران خان کا نہیں ہے چونکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا یہ استحقاق چیف ایگزیکٹیف کا ہوتا ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں ہم ان سے ضرور بات کریں گے خان صاحب نے ہمیشہ آرمی چیف کی تقرری کے اوپر موقف یہ اپنایا کہ پاکستان کی عوام جس جماعت کو منتخب کرے صرف اسی کا حق بنتا ہے کسی اور کا نہیں بنتا کیونکہ یہ پوزیشن ایسی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کا آرمی چیف لاکر پھر اسے ساز باز کرتے ہیں اور پھر آپ کی جمہوریت بیس سال پیچھے چلی جاتی ہے یہی کچھ ہوا عمران خان کی رجیم چینج کے وقت اب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے اور نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جو انہوں نے آج ایک بیان اپنا دیا کہ جناب اس ملک کے اندر لوگ مارج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لایا جا سکے اور یہ الزام لگایا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے عمران خان کے اوپر وہ یہ بھی کہتے ہیں جو اپنے ٹویٹ کے اندر کہ عمران خان کا لوگ مارج کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے ہے چار سال حکمرانی میں عوام دیکھ چکی ہے ان چار سالوں میں نیر صاحب آپ کو بھی پاکستان کی عوام دیکھ چکی ہے کہ آپ کتنے بڑے نینسل منڈیلا ہیں اور آپ نے جمہوریت کے لیے کتنی خدمات جو ہے وہ انجام دی اور آپ جب بھی جمہوریت کی بات ہوگی تو آپ کا نام جو ہے وہ کن حروف میں لکھا جائے گا نواز شریف صاحب پہلے تین برسوں میں ملک سے باہر رہ کر ڈیل کرتے رہے ڈیل ڈیل کھلتے رہے کبھی ڈیل کبھی ڈیل یہی گیم چلتی رہی ہے اور اب وہاں پر نواز شریف صاحب کھڑے ہیں جہاں پہ وہ اپنے لیے یعنی میاں محمد نواز شریف اپنے لیے خود جو ہے وہ ڈیل مانگ رہا ہے کہ مجھے کس طرح پاکستان میں آنے دو گے چونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے ریپورٹس یہ ہیں اور ریپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اس لانگ مارچ کی شکل میں کی صورت میں یہ ایمپورڈڈ حکومت گھر چلے جائے یا آپ نے اگر پچھلے تین دنوں میں جب سے یہ اعلان ہوا ایک استراب کی کیفت دیکھی ہوگی یہ جو بیانات بار بار آ رہے ہیں لوگوں کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ٹویٹرز کے اوپر بٹھا دیا گیا ٹویٹرز پر چھوٹی چھوٹی دکانیں پروپاگنڈے کی دکانیں کھول دی گئی ہیں اور جہاں پر جو مال پڑا ہوا ہے نواز شریف کی عزت افضائی کرنی ہے اور عمران خان پر کیچڑ اچھالنا ہے اسٹیبیشمنٹ کا مہرگ بن کر یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب ہمیں تو کسی اور نے کہا تھا جویل عطی صاحب کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ میں نہیں کہہ رہا وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہمارے پاس اختیار موجود نہیں ہے خان صاحب کے بارے میں یہ بھی انہیں کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والا عمران خان خود فورن فنڈنگ توشہ خانہ اور پچاس عرب کی ڈکیتی کے ناقاب تردید ثبوتوں کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کا جو فیصلہ آیا وہ الیکشن کمیشنل پاکستان کی طرف سے آیا اور وہ بھی کانٹریورشل فیصلہ ہے کسی عدالت نے اس کا فیصلہ نہیں دیا کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جب بھی پاکستان کی یاد رکھئے گا کسی بھی عدالت میں گیا تو وہاں پر ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ بتائیں کوئی نظیر لے کر آئیں کوئی مثال عدالت کے سامنے رکھیں آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے پریسیڈنٹس کیا موجود ہیں تو پھر وہاں پر سوالات اٹھیں گے اور سوالات کیے جائیں گے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا وزیعظم ہاؤس کے اندر کیا پریکٹیسز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے قوانین میں رد و بزل کہاں پر کیا گیا عمران خان نے پیسہ کتنا جمع کروایا کیا پہلے پیسہ دینا یا بعد میں دینا ضروری ہے تمام باتیں ہوں گی وہاں پر معاملہ ایسا نہیں آسانی سے چھوٹ جائے گا لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کی برضی کا کسی ماتحت عدلیہ کا جج ہوگا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ پاکستان ہے یہاں پر سچ بولنے کو گولی ملتی ہے اور جھوٹ بولنے والے کو کرسی ملتی ہے ہم نے دیکھ لیا لوگ بھاگ گئے ملک چھوڑ کر زمین تنگ کر دی گئی اور بدلے میں آپ کو شہادت ملتی ہے عرشہ شریف کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے نواز شریف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی لیکن اس ٹویٹ کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ آئی اور یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے جس میں نواز شریف صاحب جس فلم کا میں ذکر کر رہا ہوں اس فلم کا کہ جو کردار آپ کو چھوٹے چھوٹے کردار اس سکرپٹ کے اندر آپ نے جگہ دی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک گرینڈ قسم کا سین ہوتا ہے ہیروین ہوتی ہے ویلن ہوتا ہے ویلن کے ساتھ ساتھ ہیروین کا اببہ بھی ہوتا ہے پھر ایک ہیرو ہوتا ہے یہ تمام کریکٹرز اس کے اندر موجود ہیں اور پھر ایک سٹوری بنائی جاتی ہے اور ویلن کو اور باقی لوگوں کو کیا کردار دینے ہیں یعنی کیا رول ان کا ہوگا ڈائیلوگز کیا ہوں گی سب سٹ کر لیا جاتا ہے اب اس کے اندر کچھ ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جو پیچھے ایکسراز کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یعنی آ کر تم نے یہ مجھ سے سوال پوچھنا ہے آ کر تم نے مجھے یہ بات کہنی ہے تو پاکستان کے صحافی بھی ہمارے دوست بھائی جو ہیں جن کے ساتھ ہم نے کئی سال کام بھی کیا وہ اب یہ کردار ادا کر رہے ہیں ایکسراز کا سوال کے اندر جواب بھی چھپا ہوتا ہے جو بیانیاں چلانا ہو آج سوال کیا گیا ایک صحافی کی طرف سے اور صحافی نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے اب یہ کہے کون رہا ہے اور شاید انہی ایکسراز کرداروں سے کہہ رہا ہے یا سکرپٹ رائٹر سے کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جس کو آمد ہوئی اور اس نے لکھنا شروع کر دیا کہ چوری کے بعد معاملہ قتل کی طرف چلا گیا اور یہ قومی سرامدی کا معاملہ ہے دیکھیں کسی کو یہ بات معلوم نہیں کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اخلاقیات کا بھی فرینزک ہونا چاہیے اور اس لیے ہونا چاہیے کہ جب کوئی معاملہ زرے تفتیش ہو تو کچھ آپ کے بیریرز ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنی بات کرنی ہے کتنی نہیں کرنی کتنا بیانیاں بنانا ہے کتنا پولٹیکلی اس کو ٹو کرنا یہ تمام باتیں تیہ کر لی جاتی ہیں لیکن آپ کے ملکہ وزرداخلہ ایک پریس کانفرنس کی گئی اس کے اوپر بھی سیاست کر رہا ہے اور یہاں پر سوال نواز شریف صاحب سے یہ کیا گیا کہ بتائیں قومی سلامتی خطرے میں ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی اکلمند انسان ہوگا سمجھدار ہوگا تو وہ بات ایسے نہیں کرے گا اور یہ لانگ مارچ یقینا ناکام ہوگا دیکھیں بات ہو رہی ہے قتل کی بات ہو رہی ہے قومی سلامتی کی اس کو جوڑ دیا گیا پاکستان میں ہونے والے لانگ مارچ کے ساتھ یہ ہے سیاست اور یہ ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے لوگ جنہوں نے اس سیاست کو اس پچھلے یہ میرا سوال ہے آپ تمام لوگوں سے جو مجھے روزانہ برداشت کرتے ہیں سنتے ہیں اور بڑے محبت کے ساتھ سنتے ہیں کہ اس پچھلے چھے ماہ کے اندر آپ نے کبھی رانہ سناؤلہ کو پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں اس کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے سنا ہو کبھی انہوں نے آپ نے کبھی انہیں سنا جو ان کے باقی وزرع ہیں کہ کسی نے پریس کانفرنس کی ہو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں کیا کر رہے ہیں کبھی آصیف علی زرداری نے آ کر کوئی ایسی تقریر کی جس میں بتایا ہو کہ ہم سندھ کے لیے کون کون سے کام کریں گے کبھی بلاول نے آ کر کہا کہ ہماری فورن پالیسی کہاں پر کھڑی ہے کوئی پریس کانفرنس کی ہو ہاں وہ ضرور جو بائیڈن کی حمایت میں ضرور میدان میں اتریں گے یہی تو وہ ازادی ہے جس کے لیے عمران خان کہتا ہے کہ آؤ چلیں ملکر ازاد ہوں ہمیں اگر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو یہ اج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ کردار ہم پر مسلط ہوں گے یا ہمیں اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہے اب نواز شریف صاحب نے جس طرح یہ فلم اور نیرٹیب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا اپنا بندہ اٹھا اسے پریس کانفرنس کی پاکستان کی عوام کو بتایا کہ کچھ لوگ کردار ایسے موجود تھے جنہوں نے سازش کے ذریعے عرش شریف کو باہر بھیجا جس میں عمران خان پیش پیش تھے اس سازش میں اور لپیٹنے کی کوشش کر رہے عمران خان کو کہ دیکھیں انہوں نے تو میڈیا پر آ کر کہہ دیا کہ میں نے پہلی دفعہ کا عرشد نہیں مانا میں نے دوسری دفعہ کا تو پھر اس سے جانا پڑا اور یہ تانے بانے جوڑے ہیں آپ ایک ملک کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں آپ اپنی پرسنل کپیسٹی میں بلا کر فیصل وارڈا کو اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی کہہ سکتے تھے کہ فیصل بتائیں کہ آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے اور ہم سب مل کر چاہتے ہیں کہ عرشد کے قاتلوں کو منتقی انجام تک پہنچایا جائے لیکن عرشد ہمارا بھائی پیچھے رہ گیا وہ ابھی دفنایا بھی نہیں گیا اس کی لاش کے اوپر اس کی موت کے اوپر جو ہے ان سیاسی گدوں نے سیاست شروع کر دی ہے ورز آپ کو ہی بتا دے کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی کئی گھنٹے پہلے بتا دیا گیا تھا پاکستان ٹیلی ویئن کے کیمرمن کو بھی وہاں پہ پروڈیوسرز کو بھی میری اطلاعات کے مطابق جو میری وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد پریس کلپ کے اندر فیصل وارڈا پریس کانفرنس کریں گے اور اسے کاٹنا ہے میری پاکستان کے جہاں جہاں میں نے کام کیا پریویٹ ٹیلی ویئن چینلز کے اندر میری وہاں پہ پروڈیوسرز اسائیمنٹ ڈیس پہ لوگوں سے بات ہی اور انہیں کہا کہ جناب ہمیں پہلے سے اندر سے خبر آگئی تھی اندر سے مراد ہے کہ جو ڈیوز روم ہے وہاں پر کوئی کونے میں کمرہ ہوتا ہے جہاں سے آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں انہیں کہا اندر سے خبر آگئی تھی کہ یار نو بجے کا بلٹن نہیں ہوگا اور آپ نے فلاں بندے کی پریس کانفرنس کو کاٹنا ہے اتنا بڑا جو ائر ٹائم دیا گیا پاکستان کی تمام ٹیلی ویئن سکرینز کے اوپر اس کے پیچھے کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ بیانیاں بنایا اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ایک ہنا بٹ صاحبہ ہیں ان کی ٹویٹ آپ دیکھ لیں کہ آپ سے کچھ ہی دیر بعد ایک عمران خان کے لیے سرپرائز ہے یہ لوگ کہاں سے یہ کیسے کر لیتے ہیں ان کی تو میڈیا منیجمنٹ بھی غراب ہے آج بڑی کوشش کی رانہ سناولہ نے ڈیفینڈ کرنے کی اور یہ کہنے کی کہ نہیں دیکھیں ایک ٹویٹ اوٹر نے کی تھی تو ہم تو خود اس انتظار میں تھے کہ ان کے پاس ایسی کون سی انفرمیشن ہے جسے ہم اس کے اوپر تحقیق کر سکیں تفتیش کر سکیں تو ویورز صرف اور صرف عمران خان کو نیچہ دکھانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ یہ شہدہ کی جو موت ہے اس کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ وہ شہدہ پر سیاست کرتے ہیں شہدہ پر غلیظ باتیں کی گئی یہاں پر تو آن ریکورڈ جو ایک شہید ہے اس کی زندگی میں بھی سیاست کرتے رہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اوپ سیاست جو ہے وہ جاری ہے ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ لانگ مارچ جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ انفرمیشن میرے پاس ہے اور ایک پلان ترتیب بھی آ گیا ہے اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ادھر سے پریس کانفرنس کی فیصل وارڈا نے اس طرف سے ریکشن آیا اور اس ریکشن کے اندر سب سے جو آگے تھے اس میں اسد کیسر صاحب اسد عمر صاحب اسد عمر صاحب نے ریکشن دیا اور انہیں کہا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو کچھ بھی کہا گیا فیصل کی طرف سے فیصل وارڈا کی طرف سے یہ ان کا اپنا فیل تھا یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس کے ساتھ علی حیدر زیادی نے بھی کہا کہ تا میٹھے دیمیج آور لوگ مارچ انٹرسیل وارڈا پیس کانفرنس کر رہا تھا ہمارا بھائی اور اس کے بعد میں نے پانچ منٹ تک میں ہی سوچتا رہا کہ اس نے یہ باتیں کیا کہیں ہیں یہ کہنا کہ جاتا ہے اگر آپ نے نوڈ کیا اس پیس کانفرنس کے اندر تو فیصل کے ہاتھ پہ فون ہے اور کوئی انہیں فون پہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مسلسل ان سے رابطہ بھی کر رہا ہے باڈی لائنگویج بڑی سٹریس کے اندر تھی صدیق جان نے بلکہ یہ سوال بھی کیا کہ آپ بہتر یہ ہوتا کہ عرش شریف کے گھر جاتے تازیت کرتے اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے اور پاکستان طریقہ انصاف کے تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کر کرتے اور ایسا لگا کہ ان سے یہ الفاظ کہلوائے گئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان کے اندر جو کاروباری بندہ ہوتا ہے نا وہ بڑا مجبور ہوتا ہے اور وہ کاروبار اگر اس نے کرنا ہے تو اسے پھر بات بھی ماننی پڑے گی اور یہی ہوا ہے فیصل وارڈا کے ساتھ فیصل وارڈا is no more فیصل وارڈا کی سیاست بھی ختم ہو گئی فیصل وارڈا جو مرضی کر لے فیصل وارڈا کا اب شاید پاکستان کی تحریک انصاف کے اندر ریوائیول جو اب اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کو ہی بتا دے چلیں کہ اب جواب مانگ لیا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا شوکاس کا کیا جواب دیتے ہیں لیبرڈی چوک سے 28 اکتوبر جمعہ کے روز لونگ مارچ کا بقاعدہ آغاز ہو جائے گا پھر فیروزپور روڈ اچھرا مزنگ داتا دربار ازادی چوک مرید کے اور پھر یہ کانٹینیو کرے گا all the way to اسلام آباد اب خان صاحب کا جو میری assessment ہوئی اور جو میں نے لوگوں سے بات کی اور جو مجھے ایسا لگا کیا ہوگا یہ پڑاؤ کرتا جائے گا اور خان صاحب اس time کو ایک ڈیڑھ ہفتہ جو ہے وہ کریں گے ایسا لگ رہا ہے چار دن بھی ہو سکتے ہیں پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں یعنی زیرہ سے زیرہ سڑک پر رہنا ہے اور میری طلاق کے مطابق پاکستان کے طاقتور حل کے ہماری establishment مسلسل انگیج ہو جائے گی اس دوران اور پھر وہ بات بھی کریں گی یہی وہ خوف ہے جو نواز شریف کو لگا ہوا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کریں commitments لے لیں کیونکہ جب جمع غفیر سڑک پر ہوتا ہے نا viewers تو پھر آپ اس position میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو منوا سکے لیکن سب سے بڑا خطرہ یہاں پر یہ ہے جس طرف حیصل نے بھی بات گئی کہ خونی long march ہوگا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون سے کردار ہیں جو اس long march کو خراب کرنے کے لئے active ہو جائیں گے انہیں active کر دیا جائے گا تو یہ situation ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ 28 پنجاب حکومت نے full support کا اعلان کیا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کس قسم کی support اور نتائج جو ہیں وہ کیا آتے ہیں اچھا اب اس میں عمران خان عرش شریف کے سانے سے بھی کھیلنے کی کوشش کریں سعید غنی پاکستان بیولز پارٹی imported حکومت ایک پیچ پر آگئی ہے اور فیصل وارڈا کو launch کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر کر سکے لوگوں کی brainwashing کر سکے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی عمام جو ہے وہ بے وکوف ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پسے پردہ کون سے ایسے حقائق ہیں جن کو چھپا کر پردہ ڈال کر یہ ایک نئی فلم اور نئی کہانی جو ہے وہ لے آتے ہیں اور نئے کرداروں کو launch کر دیتے ہیں پاکستان کی عمام بے وکوف نہیں ہے آپ نے پچھلے چھ ماہ کے اندر ان لوگوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہم چاہتے ہیں کہ عرش شریف کے قاتلوں کو پکڑا جائے ہر قسم کی سزا دی جائے کیونکہ کینیا کی پولس جو ہے نا وہ اپنے بیانات بدل رہی ہے جس طرح نواز شریف صاحب بار بار بیمار ہونے کا ڈراما کرتے تھے نا یہ تو نواز شریف کے بھی باپ نکلے اور وہ اپنا جو موقف ہے بار بار بدل رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گولی جو ہے اندر سے چلی اور پھر بعد میں فائرنگ کی گئی آپ ٹائمنگ ذرا غور کرتے جائیں فیصل وارڈا نے بھی یہ بات کی کہ میرے مجھے ایسا رکھتا ہے میرے خیال میں یارے بھائی تمہیں کہاں سے کالز آ رہی ہیں تمہیں کون بتا رہا ہے کہ تمہارے خیال میں جن دو لوگوں نے محتبر دو لوگوں نے انکوائری کرنی ہے جو پاکستان کی وفا کی حکومت کے اندر آتے ہیں ایسا ہی نہیں تو اپنے آپ کو دور کر لیا چونکہ یہ گند ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے دور ہی رہا جائے اور فیصل وارڈا کی انٹری پولیٹیکل نیریٹیب بیلڈنگ سعید غنی کا بیان دینا رانہ سلام اللہ کا سامنے آنا اور کہنا کہ عرش شریف کی موت کی سازش کا سرگناہ عمران خان ہے لگتا ایسا ہے اتنے بڑے بڑے بیانات نہ دو یہ مسئلہ ہے ویورز پاکستان کے اندر اگر یہ بیان آپ کے سٹنگ کسی منسٹر کی طرف سے برطانیہ میں دیا جاتا تو اس کے اوپر بہت بڑی انکوائری ہوتی اور آپ کو عدالت جانے کی ضرور نہیں پڑی تھی یہاں کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں اور پھر پارٹی کے اندر بھی پھر ان سے سوال کر لیا جاتا ہے اور پھر آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کسی شخص کا یہ اتنی بڑی ایکوزیشن اس لیے خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ رول آف لاو اور پاکستان میں رول آف لاو کی کوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر کوئی عام مندہ کسی پر الزام یا بہتان لگائے وہ اسے عدالت لے کر جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ بات کہی تو کیوں کہی اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے تو اس کے ثبوت دو پھر آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے ایک شخص جس کے بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہم کینیا کی حکومت کے رحم و کرم پر ہیں شباید کو کیسے بیٹایا جائے گا کمپیوٹر مل نہیں رہا آج جو باتیں گئی میں آپ کو دو دروز سے یہ بات کر رہا ہوں موبائل فونز کہاں پر گئے جو گیر عرشد شریف کے پاس تھا وہ کہاں گیا عرشد لندن آئے نہیں آئے جو لوگ یہاں پر ان کے ساتھ رابطے میں تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ آئے اور ریکارڈ پر میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اس کا کون حساب لے گا اس پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی وہ ماں جو اپنا ویڈیو پیغام بار بار جاری کر کے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو ایک اچھا بھرپور قسم کا میری خواہش ہے کہ پھولوں سے لدہ ہو اس کا جنازہ یہ باتیں اتنی حسان نہیں ہیں رانہ سناؤلہ کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ سازش کر رہا ہے اور قتل کا سرگنہ ہے لاشوں پر سیاست کون کرتا ہے پاکستان کی عمام جو ایویرز وہ دیکھ رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں میری باتوں پر اگر آپ میں کہوں کہ چلنا شروع کر دیں یا سوچنا شروع کر دیں خود فیصلہ کریں اس بات کا کہ پاکستان کی حکومت امپورٹڈ حکومت کہاں پر کھڑی ہے اور انہیں بیانیاں نہیں مل رہا الیکشن کو جیتیں آپ اندازہ کریں ارشد کی موت شہادت کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کیوں کر رہے ہیں سیاست کے لیے کہ کس طرح ان کا ریوائیول ہو جائے کسی طرح یہ اپنی بیٹی کو کرسی پر بٹھا کر ان کی جو آخری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے بلاول کو آخری بار سرطاری نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ زندگی میں یہ میری زندگی میں یہ پاکستان کا وزیعظم بن جائے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے مریم کو وزیعظم بنانا ہے آپ نے بلاول کو وزیعظم بنانا ہے یا آپ نے عمران خان کی حکومت یا عمران خان کی جو کا ویژن جو ہے جیسا پاکستان ہونا چاہیے اس پاکستان کو ہم نے بنانا ہے یہ باتیں وہ ہیں جس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے ورزی آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگرم